اسلام علیکم ایوری وان ویلکم بیک ٹو اینا ایڈر ویلوگ کیسے آپ آج ہے ہمارا دوسرا دن پیر محل میں اور آپ کو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ کل صبح ہی ہم انشاءاللہ نکل جائیں گے دس بچ چکے ہیں اس وقت گھر سے میں نکل چکا ہوں اب روانہ ہے زمان بھائی کو لینے جا رہا ہوں بڈن خوب پہ انہوں نے سٹیک کیا تھا اپنے رشتہ داروں کی طرف ان کو پیک اپ کر کے انشاءاللہ 712 اور 718 جہاں پہ زمان بھائی کو ملنا ہے تو انشاءاللہ ان سے ملاقات ہوتی ہے اپنا سفر کا آغاز کرتے ہیں بینہ دیری جہاں پہ سٹیک کیا ہوا ہے ان کے پاس پہنچ چکے ہیں بس اب وہ تھوڑی دیر میں نہا رہے ہیں نکلنے والے ہیں تو انشاءاللہ 712 میں جانے آئے پہلے وہاں پہ اپنے دوست اور کزن کو ملنا ہے تو اس کو مل کے نیکسٹ ہمارا جو ہے وہاں پہ ایک دوست ہے سنین بھائی ان کو ملنا اور اس کے بعد انشاءاللہ نانا کو مل کے آگے کمال گئے جاتے ہیں ابھی زمان بھائی کا ویٹ ہے بس زمان علی خان جو ہیں آ چکے ہیں اور سفر کا آغاز ہمارے شروع ہو چکا ہے آج کے دن کا 712 انشاءاللہ بھائی صاحب بھائی کو ہم نے مل لیا ہے اور ادھر ہمیں آواز سنائے دی ہے کمنٹری کی تو بھائی نے کہا ہے کہ آج آپ کو لے جاتے ہیں کمنٹری کسی نجوائے کرتے ہیں تو باتیں شاتے گئی ہیں تو جا کے دیکھتے ہیں اگر کمنٹری کا دل کیا تو کرتے ہیں اور ساتھ بندہ باری بھی سٹارٹ ہوگی ہے بہت ہی مزے دار ساست موسم ٹھیک ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں گراؤنڈ کی جانے فائنلی جہاں ہم گراؤنڈ میں پہنچ چکے ہیں دیکھتے ہیں کیا صورتے آئے گوہ کے لوگ بھی انبزار کریں اس ریس کا جب سو کا بیچ ہو گوہ کے لوگ دیکھ رہے ہو تو یقین کریں کچھ مزہی سواد ہی کچھ اور ہوتا ہے شاہی طاب ہے اسٹائل لی رالہ ہے اللہ تعالی کی ساتھ نے بڑی عزت دیرے کی ہے اس پلے ان کو لہمیں لگ رہے ہیں اس پلے باز لگتا ہے بیند باز کی خیر نہیں خیر نہیں اور ساتھ ساتھ بیٹس مین بھی موڑ میں ہے ارے میچ بڑا ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں لیکن بچے بڑے بڑے سبھی میچ دیکھنے کو بیتاب ہیں بڑی مشکل سے ہم پہنچ چکے ہیں نانا ابو کے گھر ٹھیک ہے راستے میں نا ایک دم بھاری شروع ہو گیا اور ہم نے کمنٹری چھوڑی ہے اور ادھر آگئے ہیں اور ساتھ میں گرم گرم چائے بھی ہے اب ہمارے نا بالوں سے اندازہ لگا رہے ہوں گے جیسے نا بال خراب ہو گئے ہیں موبائل وغیرہ بھی بھیک چکے ہیں اور ابھی ہم سٹے کر رہے ہیں انشاءاللہ حالت سیٹ کرتے ہیں اور بھاری شکتی ہے تو آگے کمالی کی طرف روانہ ہوتے ہیں شاید آج دربار ہے آلیہ کا جو ٹوئر ہے وہ شاید کینسل ہوئے لیکن میرا دل ہے کہ میں جاؤں چاہے کہاں ہے جو کمالی کی دعوت وہ کینسل کرنی پڑے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ابھی چارجنگ کر لیں کچھ دیر بعد آپ کا دوبارہ ویلکم ہے گائز ہم کہیں گائب نہیں ہوئے تھے اصل میں بیٹری لوگ تھی تو بھائی نے آپ کے مغیمو بھائی نے بیٹری چارج کی ہے اور بیچ میں ہم اپنے کزن سے بھی مل لیا اس کے بعد نانا بو تھے وہ کہیں گئے ہوئے تھے گاؤں کام کے سلسلے میں تو ان سے ملاقات نہیں ہو سکی ٹھیک ہے بدقسمتی ہماری لیکن چلو خیر ہے بادل گرج رہے ہیں خوب برسے ہیں کمالیے میں لیکن اب موسم سیٹ ہے لیکن ابھی بھی بادل گرج رہے ہیں اور ہم روانہ ہو چکے ہیں کمالی طرف دیکھتے ہیں شاید دوست سے آج ملاقات نہ ہو اور دربان شریف پہ انشاءاللہ آدھے ہی دیکھے جائیں گے دوست ہوگا ادھر سے ہم نے پیٹرول ڈالوایا ہے گائز امید کرتا ہوں کہ راستے میں یہ ختم ہو جائے گا ایک بار پھر ہمیں ڈالوانا پڑے گا انشاءاللہ تو ہم آ چکے ہیں راوی دریا کے کنارے یہ جو پل ہے یہ ابھی تمہیر ہو رہا ہے اڑپا سے کمالیے کے درمیان تو اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں پانی کی سطح بہت بلند ہے اور بہت خوبصورت نظارہ بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی راستے میں تو درباہر اور کمالیے میں جس دوست کو ملنا تھا کینسل افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے لیکن اللہ پاک انشاءاللہ پھر کبھی موقع دے گا لیٹ ہو جاتے ہیں ابھی بھی جو اینہ بندہ باندھی شروع ہے اور ہم دریا راوی کے اس وقت نظارے اپنی دلکش نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایک بار دوبارہ آئے ہیں اور آج اس سے بھی زیادہ لطف اندوس اور دل کو سکون مل رہا ہے راوی پہ یہ دیکھیں اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ راوی دریا میں اس وقت کس حد تک پانی بھرا ہوا ہے اور اوپر سے اور بارش ہو رہی ہے اور ہمیں جنرلہ آن چاہیے واپس برنا راستے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہمیں کافی ہو گئی راوی کس ہے اور اب ہمیں چلنا چاہیے یہ نہ ہو کہ یہ ہمیں ڈبو لے جائے چلو چلتے ہیں بارش ہونے والی ہے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں اللہ کے فضل کرم کے ساتھ ہم گاؤں پہنچ چکے ہیں دوستو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا وزٹ رہا پیر محل اور کمالیا ٹھیک ہے بہت ہی سوانا موسم تھا بارش ابھی بھوندہ باندھی اس وقت سٹارٹ ہے اور بارش آج بہت زیادہ ہوئی ہے ادھر بھی اور ادھر سہیوال میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فصلے نا ناک نال چھکی یاندے ناک چھکیندہ پہا اور اس بھائی صاحب کی طبیعت بھی خراب ہوگی ہے اس وقت رائیویں کر کر کے نا راستے میں بارش اتنے تھی چلو خیار ہے سردیوں سے پہلے انہوں نے سردیوں کا مزہ چکلی ہے اور باقی انشاءاللہ آپ یہ ہم گاؤں بہن چکے ہیں اگر اچھے ویلوگ لگے ہیں تو یہ ہم نے جو بنائے ہیں پیر میل پر تو لائک اور سبکرائب لازمی کیجئے گا انشاءاللہ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ دوارہ حاضر ہوں گے سو تب تک کے لئے اللہ حافظ کیونکہ بیٹی لوگ یہ ہے باندھی ہونا ہے موبائل اور تو اس کے باس کوئی جواب نہیں ہے موسیقی